اور چلیے اب خبر وستار سے دیکھتے ہیں بات کر لیتے ہیں بی جے پی سانسد لوکیٹ چٹر جی کی جنہوں نے بڑا آپ لوگ آروپ لگایا کہیں ٹی ایم سی کے گنڈوں نے کار پر حملہ کیا ہی انتا کہنا کہیں باز پیریہ میں میری کار پر حملہ ہوا کہیں لوکیٹ چٹر جی یہ کہہ رکی گئے ٹی ایم سی کے گنڈوں نے پوجہ کرنے سے روکا کہیں بنگال میں بھائی کا واتاورن گئے یہ لوکیٹ چٹر جی کہہ رکی گئے بنگال میں امیدوار بھی سرکشت نہ کی گئے تو یہ بڑی خبر اس پر تمام تک پہنچا رکھیں گے بی جے پی سانسد لوکیٹ چٹر جی جنہوں نے ٹی ایم سی پر بڑا آروپ لگایا پشم بنگال کی ہگلی لوگ سبھا سیٹ سے بھاچپا کی امیدوار لوکیٹ چٹر جی نے شنیوار پسکرین مول کانگل سمردکوں پر اپنی کار پر حملہ کرنے کا آروپ لگایا لوکیٹ چٹر جی نے حملے کا ایک ویڈیو بھی ساجہ کیا جس میں بھیڈ میں موجود کچھ لوگ ان کی کار پر حملہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لوکیٹ چٹر جی نے بتایا کہ شام کو ہم لوگ اپنا چناؤ پر جار کر رہے تھے قریب ساڑے نو بجے ایک کالی پوجہ سماروں میں بھاگ لینے گئی تھی وہاں پر بہت ساری محلائے بھی تھی جو ہم لوگوں کے ساتھ پوجہ کر رہی تھی پوجہ کے بات میں اپنی کار پر بیٹ کر اپنے اگلے کارکرم کے لیے جانے لگی تب ہی وہاں بھیڑی کھٹا ہو گئی اور کچھ لوگ لمبے لمبے ڈنڈے کے ساتھ کالے جھنڈے لے کر ویروت کرنے لگے یہ لوگ ان کی کار میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے لوکیٹ چٹر جی نے ٹی ایم سی پر حملہ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا اس لیے ان پر حملہ کیا گیا بیورو ریپورٹ ریپابلک بھارت تو دوزار چوبیس کے چناب کو لے کر کانگریس اپنا گھوشنا پتر جاری کر چکی ہے کانگریس کے گھوشنا پتر کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار اس پر تنزکس رہی ہے اسے نشانے پر لے رکھی گیا پردھان منطری نرین درمودی نے کل کی چناوی جنسابہ کو سمبودت کرتے ہوئے کانگریس کے اس گھوشنا پتر کو مسلم لیگ کی چھاپ بتاتی ہے پردھان منطری نرین درمودی نے کہا کہ کانگریس کے اس منفیسٹوں میں مسلم لیگ کی جھلک نظر آتی ہے دیکھئے ریپورٹ کانگریس کے گھوشنا پتر نے لوگ سبھا چناؤں میں پی جے پی کو ایک اور سنجیونی دے دی ہے ایسی سنجیونی جو پی جے پی کے چار سو پار نارے کو چرنجیون بنا رہا ہے اور کانگریس کو اور پیچھے دھکیل رہا ہے کانگریس دوہزار چوبیس کے اپنے منفیسٹوں کو اب تک کا سب سے اچھا گھوشنا پتر بتانے میں جھوٹی ہے تو وہیں بی جے پی گھوشنا پتر پر کانگریس کو جم کر لطاڑ لگا رہی ہے پردھان منزری ناریندر موڈی نے کہا کہ کانگریس کے منفیسٹوں میں وہ سوچ جھلکتی ہے جو آزادی کے آندولن کے سمیں مسلم لیگ میں تھی پی آم موڈی نے کہا کہ کانگریس کے گھوشنا پتر میں پوری طرح مسلم لیگ کی چھاپ ہے اس کا جو کچھ حصہ بچ گیا اس میں وامپنتھی پوری طرح حاوی ہو چکے ہیں مسلم لیگ کے اُس سمیہ کے بیچاروں کو کانگریس آج بھارت پر تھوکنا چاہتی ہے مسلم لیگ کی چھاپ پالے اس گوشنا پتر میں جو بچا خوچا حصہ تھا اس میں وامپنتھی لیپٹیسٹ ہاوی ہو گئے ہیں پی آم موڈی کے اس بیان پر کانگریس نیتا جائرام رمیش نے پلٹ بار کیا کہا ہندو مہا سبھا کے ادھیاکش شیامہ پرساند مکھر جی تھے جو بنگال میں مسلم لیگ کے ساتھ گڑ بندن کر کے اس سرکار میں شامل ہوئے تھے پردھان منتری کہتے ہیں کہ کانگریس مسلم لیگ کی نیتی اپناتی ہے میں پردھان منتری کو یاد جنا دوں پردھان منتری جی اتحاس یاد رکھئے انیس سو چالیس انیس سو اکتالیس اور بیالیس میں کون بکتی کونسی پارٹی مسلم لیگ کے ساتھ گڑ بندن سرکار میں تھی بنگال میں شامل پرساند مکھر جی تنسن کے ستھاپک جو تھے ہندو مہا سبھا کے ادھیاکشتے اور وہ مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے گڑ بندن کی سرکار بنائے تھی بنگال میں کانگریس کے گھوشنا پتر پر اسم کے مکہ منتری ہمنتہ بسوہ شرما نے بھی جم کر وار کیا کہا کانگریس کے منیفیسٹوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ گھوشنا پتر بھارت کے لیے نہیں بلکہ پاکستان چناؤ کے لیے بنا ہے کانگریس کا جو منیفیسٹو ہے یہ منیفیسٹو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھارت کا چناؤ کے لیے نہیں کوئی پاکستان چناؤ کے لیے ہی یہ گھوشنا پتر بنائے گیا ہے کانگریس کے کسی ویبیان کو لپکنے کا بی جے پی کوئی موقع نہیں چھوڑتی اور اس بار تو بعد گوشنا پتر کی ہے وہ چناوی مینیفیسٹو جس کے ذریعے کوئی پارٹی جنتہ سے سمپر کرتی ہے ووٹ مانگتی ہے لیکن اسی مینیفیسٹو پر بی جے پی نے ایسے سوال کھڑے کر دیئے ہیں کہ لگتا ہے کہ کانگریس کی ناؤں میں چھید نہیں بلکہ پوری کی پوری کانگریس پارٹی کی ناؤں دوپ جائے گی بیورو ریپورٹ ریپابلک بھار آگے بڑھتے ہیں مافیا مختار انساری کی موت کے بعد سپا ادھیاکش اکھلیش یادو آج ان کے گرہ گھتر پہنچنے والے ہیں دیکھیں ریپورٹ سپا پرموک اکھلیش یادو آج مافیا مختار انساری کی گھر جا کر دیں گے شرط دھانچلی مافیا مختار انساری کی موت کے بعد شوک جتانے والوں کا تاتا لگا ہوا ہے سوطروں کی مانے تو اکھلیش مختار کی قبر پر جا کر پھول بھی چڑھا سکتے ہیں اکھلیش یادو نے مختار انساری کی موت کے بعد سرکار پر نشانہ بھی سادہ تھا اور سپریم کورٹ کے جت سے جانچ کی مانگ کی تھی مختار انساری کے 28 مارچ خوباندہ جیل میں ہارٹ اٹیک کے بعد میٹیکل کالیج میں موت ہو گئی تھی مختار کے پریجنوں نے زہر دے کر مارنی کا عروپ لگایا ہے مختار انساری کے بھائی سانسد افزال انساری کو سماجبادی پارٹی نے گازیپور سے اپنا پرتیاشی بنایا ہے اس سے پہلے بھی اکھلیش یادو نے فون پر افزال انساری اور ان کے پریجنوں سے بات کی تھی اکھلیش سے پہلے یادو پریبار کے دھرمیندر یادو بھی مختار کے گھر اور اس کی قبر پر گئے تھے چناؤی محول میں آ رہے سفہ پرمک کے دورے کے دوران بڑی سنکھیا میں کارکرتاؤں کی بھی بھاری بیڑ آ سکتی ہے ایسے میں پرشاہ سن اور پولیس کی چناؤتی بڑھ گئی ہے بیرو ریپورٹ ریپابلک تھا رہا ہے تو لمبے سمجھ سے دلی انسیار میں چل رہے بچہ چور گروہ کا بھنڈا فورڈ کو چکا کے اور سی بی آئی نے آٹھ نوجاتوں کو برامت کیا کے اتنا کہ نہیں مکلائیں جو اس بچہ چوری گینگ کی صدد سے تھی انہیں بھی گرفتار کا لیا گیا دیکھیں ریپورٹ بچہ چوری گینگ کا پردہ پاش ڈلی انسیار والو سابتھان اسپتالوں سے چوری آٹھ بچے رسکیو رازتھانی میں مچا ہڑ کم سی بی آئی کا تابڑ توڑ ایکشن ڈلی انسیار میں سکریے شاتر بچہ چوری گینگ پکڑا گیا ہے سی بی آئی نے دلی انسیار میں ایکٹیو مانف تسکری گروہ پر سٹرائک کی ہے شکربار اور شنیبار کو سی بی آئی نے تابڑ توڑ چھاپے ماری کی جس کے بعد سی بی آئی کو موقع سے چورائے گئے آٹھ نفجات ملے جنہیں ترن رسکیو کیا گیا چائل ٹرافیکنگ ماملے کو لے کر سی بی کی ٹیم میں شکربار دیر شام ڈلی کی کئی لوکیشن پر چھاپے ماری کی جہاں سے سات سے آٹھ نفجات بچوں کو رسکیو کیا گیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس وقت ہم ایک لوکیشن پر موجود ہے جہاں پر سی بی کی ٹیم میں کل دیر شام ڈبیش دی تھی یہ علاقہ نورٹ ویس جرہ کا کیشپورم علاقہ ہے اور فورٹ فلور کے اسی فلیٹ سے سی بی کی ٹیم میں دو نفجات بچوں کو رسکیو کیا ہے اور ایک مہیلہ کو گرفتار کیا ہے ڈلی انسی آرمی چائلڈ ٹرافیکنگ سنڈیکیٹ پر سی بی آئی کی یہ سب سے بڑی کارروائی ہے دراصل سی بی آئی کو پچھلے کافی وقت سے ڈلی کے اسپتالوں سے بچوں کے گائب ہونے کی جانکاریاں مل رہی تھی اس کے بعد سی بی آئی کو بچوں کی خرید پروکت کی سوچنا ملی اور پھر سی بی آئی ایکٹیو ہو گئی انپوٹ کے آدھار پر سی بی آئی نے ڈلی کے کیشپورم علاقے کی اس گھر پر ریڈ کی اسی گھر سے اکیلے چُرائے گئے تین بچوں کو بچایا گیا جس میں ڈیڑھ دن اور پندرہ دن کی دو بچے اور ایک مہینے کی بچی ریسکیو کی گئی ساتھ ہی اندو پوار نام کی مہیلہ کو بھی سی بی آئی نے موقع سے گرفتار کر لیا جو چُرائے گئے بچوں کے ساتھ موقع پر موجود تھی پنجائی باگ کا پشنپوری علاقہ ہے اور یہ ایک گھر کا فورٹھ فلور کا فلیٹ ہے یہاں پہ اندو نام کی مہیلہ رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اندو وہ مہیلہ ہے جو کی کیشپور علاقے میں نوجات بچے کے ساتھ گاری کے اندر موجود تھی سی بی آئی کو انپوٹ ملا تھا سی بی آئی نے اس انپوٹ کی ادھار پر کیشپور میں علاقے میں گاری میں دبیج دی اور گاری سے ایک نوجات بچے اور اندو نام کی مہیلہ کو گرفتار کیا تھا آپ کو بتا دے کہ بچہ چور گرہوں کی تلاش میں سی بی آئی نے دلی اور ہریانہ میں کری ساتھ جگہ پر چھاپے ماری کی تلاشی کے دوران سی بی آئی نے ساڑے پانچ لاکھ روپیہ کیش اور کئی فرضی دستاویز برامت کی سی بی آئی نے بچوں کی خرید پروکت میں سکری دس لوگوں کے خلاف آپ رادھک کیس درچ کیا ہے سی بی آئی نے ہریانہ اور دلی سے جن بچہ چور گینگ کے سدسیوں کو گرفتار کیا ہے ان میں نیرد، اندو پوار، اسلم، پوجہ کشپ، رتو، انجلی شامل ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مانب تسکری کرنے والے اس گینگ کے لوگ اسپتال سے نبچات بچوں کی چوری کرتے تھے گرفتار کیے گئے لوگوں میں اسپتال کے وارڈ بوئی بھی ای ویڈیر